بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آلات میں ہوں سیچوڑری بہت ساری خبریں جن پر تفسرہ کیا جا سکتا ہے تجدیہ پیش کیا جا سکتے ہیں سیاستدانوں سے جڑی خبریں ہیں سیاستدانوں سے جڑوے مقدمات ہیں ایسے مقدمات جن پر مستقبل کا انحصار ہے ان سیاستدانوں کا ان پر بات ہو سکتی ہے اور پھر تہجات نہلی والا جو کیس ہے اس کی آج سماعت ہو رہی ہے اس میں کیا ہو سکتا ہے جب شید دستی کا ایک رولہ ہے خورم خوصہ کا مسئلہ ہے اور پھر پی ٹی اے کے بکلا کی چتر چلا کیے ہیں اس میں بات کرے گے پہلے شروع کر لیتے جناب خورم خوصہ صاحب سے کل میں نے بھی لاک کیا تھا کہ انہیں مزنگ تھانا پرلیس جو لاہور کی ہے اس نے گرفتار کر لیے اور مقدمہ یہ ہے کہ انہوں نے پندرہ بیس بکلا کے ساتھ مل کر پرلیس والوں کو تشدد کا نشانہ بنائے ان سے بارلے سر چھین لیے اور پھر ان سے سرکاری فائل چھین لی وردی فاردی دہشدگردی کی دفعات بھی لگائی گئی اور اس کی سماعت ہوئی اس کیس کی یہ سیم ڈے یعنی خصوصی ٹویٹمنٹ اس درخواست کے ساتھ کی گئی اور خورم رتیب خوصہ صاحب کی جو گرفتاری کے حوالے تھی ساتھ ان کے اور ان کے ساتھی وکیل تھے غلام مرتضی صاحب دونوں کے گرفتاری کے حوالے سے درخواست تھی اور کالی دائر ہوئی اور کالی اس کی سماعت ہوگی اور کالی فیصلہ بھی ہو گیا اور مسٹر جسٹس علی باکر نجفی صاحب جو ہیں انہوں نے یہ فیصلہ سنایا ہے انہوں نے نہ صرف خورم خوصہ اور غلام مرتضی صاحب جو وکیل ہیں ان دونوں کو رہا کر دی ہے بلکہ ان کے خلاف جو مقدمہ تھا وہ بھی خارج کر دی ہے اور جاتے جاتے وارننگ دے دی ہے ایس ایچو کو جو تھانا مزان کے ایس ایچو ہیں جو عدالت میں موجود تھے کہ آئندہ اگر ایسا مقدمہ درج ہوا وکیل کسی وکیل کے خلاف تو پھر تمہاری نوکری نہیں رہے گی یہ جاتے صاحب نے سپیشل خصوصی طور پر ایس ایچو کو مخاطب کر کے کہا ہے اس کا مطلب یہ کہ وکلا جو ہیں وہ مقدمات یا قانون سے معورہ ہیں ان کے خلاف کاروائی نہیں ہو سکتی ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا اور ظاہرہ فیار درجتی اور قانون کا تقاضہ یہ ہے کہ حفظے بیجا کی درخواست ہوتی ہے تو پھر اس پہ اگر مقدمہ کا اندراج سامنے آجے اور ملزم کی گرفتاری ڈال بھی ہو روزہ ہمچے میں تو پھر وہ درخواست غیر مستر جاتی لیکن یہاں جناب یہ کہتے ہیں جناب یہ گرفتاری غیر قانونی تھی تو ہم نے تو گرفتاری کو چیلنج کیا ہوا ہے اور پھر میں نے جیسے کہ کہا کہ جاچ صاحب نے ایک خصوصی توجہ کے ساتھ یہ کیس سنا اور کہا پلیس کو جناب ان کو لائے جائے عدالت میں بارال پلیس والوں نے ہتھ کڑنیاں لگا کے انہیں پیش کیا اور جج صاحب نے پوچھا جناب وکیل لوگ ہتھ کڑنیاں لگائیں یہ تو سرکاری وکیل جلان سرب ناہنگ صاحب عام طور پر ایسا لبو لہجہ سرکاری وکلا جو ہے وہ عدالت میں اختیار نہیں کرتے لیکن جو سرکاری وکیل ہیں انہوں نے ان کا جو لبو لہجہ تھا وہ کافی تلخ تھا انہوں نے کہا جناب یہ سب کے ساتھ برابر سنوک ہوتا ہے ایسا جج صاحب نے جب کہا رہا ہے انہیں پیش کیا جائے تو پھر ظاہر ہے عدالتی وقت ختم ہو گیا تھا تو انہیں پیش کیا گیا غالباً سات بجے کے قریب ان کو پیش کیا گیا ہاتھ کریے لگی ہوئی تھی اور جج صاحب نے پوچھا کہ کس مقدمے میں گرفتار کیا گیا ہے ظاہروں سے پہلے سماعت ہو چکی ہوئی تھی تو سرکاری وکیل نے یہ کہا جو میں نے کہا لبو لہجہ وہ والا نہیں تھا موذب جو لبو لہجہ ہوتا ہے عام طور پر خاص طور پر سرکاری وکیل کا وہ نہیں تھا تو انہوں کا اجناب یہ وہی ہے جو میں نے پہلے آپ کے سامنے رکھی تھی یعنی کہ یہ ایف ای آر دوبارہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے میں پہلے بتا چکا ہوا ہوں اور یہ لبو لہجہ جب اختیار کیا جاتا ہے تو پھر عدالتوں کو کچھ سمجھنا چاہیے کہ جو نظامت ہے وہ جو ایک جھکے رہتے ہیں نا بکلا عدالت کے اندر خاص طور پر سرکاری وکیل وہ اگر اس طرح کا لبو لہجہ اختیار کرنے تھے پھر یہ عدالتوں کے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کیا عدالتوں پر سرکار جو ہے اس کا اعتماد جو ہے وہ ختم یا ختم ہوتا جا رہا ہے یا اٹھتا جا رہا ہے یا کیا جو بھی اس کو نام دیا جائے اور پھر جو میں نے کہا کہ خصوصی توجہ کے ساتھ یہ کیس سنا گیا تو یہ آپ جس پہلے ہی اندازہ تھا وہاں جو رپورٹر موجود تھے کہ جناب یہ خورم لطیف خوستہ صاحب جو ہیں یہ رہا ہو جانے ہیں ان کو ازاد کر دیا جانا ہے اور پھر جب انہوں نے اس کیس کی سماعت مکمل کی کوئی آٹھ وجہ کے قریب تو انہوں نے پھر کہا کہ جناب ان کو کمرہ عدالت میں بٹھا کے رکھا جائے خورم خوستہ کو اور غلام مرتضہ کو اور ان کی ہتھکڑیاں کول دی جائیں ہتھکڑیاں کھلوا کے انہوں نے کمرہ عدالت میں بٹھا دیا اور کاجناب آد ایک انٹے بعد میں اس کیس کا فیصلہ سنا ہوں گا اور جب ہتھکڑیاں کھلوا کے کمرہ عدالت میں بٹھا لیا تو اس وقت سمجھا گئی تھی کہ ان کی رہائی کا آڈر جو ہے وہ ہونے والا ہے اور پھر اس سے بھی ایک اندازہ ہوتا ہے کہ پچھلے ہفتے لاسٹ ورکنگ ڈے تھا تو خورم لطیب خوستہ صاحب مستر جیسر علی پاکر نجفی کی عدالت میں موجود تھے تو وہاں جائش صاحب کا اور خورم لطیب خوستہ کا ایک مقالمہ ہوا تھا جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جائش صاحب کیا سوچ رکھتے ہیں اس حوالے سے جو ان کے ایک ویڈیو نہیں آئی تھے جو انہوں نے وہ ڈان ڈپٹ کر رہے ہیں پولیس والوں کی اور انہوں کہیں گے نکل جاؤ یہاں کیوں کھڑے ہو تو یہاں یہ خورم لطیب خوستہ تب جائش صاحب کو بتاتے ہیں کہ جناب مجھے حراسان کیا جا رہا ہے میرے دفتر کے باہر آکے کھڑے ہو جاتے ہیں پولیس والے بغیرہ بغیرہ اس طرح کے بات دیشاتے ہیں تو جائش صاحب نے کہا کہ جناب کہاں پہ یہ واقعہ ہوا انہوں نے کہا میرے دفتر جو ہے دفتر ان کا جو ہائی کورٹ کا گیٹ ہے ایجی آفس والا گیٹ اس کے بالکل سامنے خوستہ لا چیمبر ہے یعنی ٹرنر روڈ پہ تو ان کا جنب ٹرنر روڈ پہ میرے دفتر کے باہر مجھے یہ واقعہ ہوا تھا تو جائش صاحب نے یہ کہا کہ لہور ہائی کورٹ کے اندر ہی ہویا نا یعنی کہ لہور ہائی کورٹ کے ہاتھ لاغے باہر ہے عام طور پہ ہائی کورٹ کے اندر جو گرفتاری بغیرہ رہا ہے جب اکلا کے ساتھ پولیس والوں کا رویہ اس طرح کا جو وہ برداخت نہیں کہہ جاتا ہے عدالتوں کی طرف سے تو اس نوٹس لیا جاتا ہے تو جائش صاحب نے پہلے کہہ دیا تھا اچھا ایدہ مطلب یہ تھے پھر ہائی کورٹ دے اندر ہی ہویا نا اگر جائش صاحب سوچ کے ساتھ میں ذہن کے ساتھ یہ کیس سننے کے لیے بیٹھے تھے تو پھر یہ غیر متوقع فیصلہ نہیں ہے بھرل ایف آئی آر کوائش ہوگی عام طور پر یہ کہا جاتا ہے قمومی طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو ایف آئی آر کوائش نہیں کہی جاتی تفتیش تفتیش کرنے کی اجازت دی جاتی ہے پرلیس کو تفتیش کیا ہوتا ہے تفتیش ہوتا ہے شہادتیں اکٹھی کرنا اگر شہادتیں مل گئیں تو چلان ہو جائے گا اگر شہادتیں نہیں ملیں گی تو جس چارج ریپورٹ بن جائے گی تو پھر یہ بھی اطراض کیا گیا جس بندے کی برتی پھاری ہے وہ اس کی فوٹیج کہاں ہے تو وہ ہر وقت فوٹیج نہیں بن رہی ہوتی تو سرکاری وکیل نے کہا جب کوئی اور فوٹیج ہو سکتی ہے ان کا جب فوٹیج دستیاب فوٹیج چل رہی ہے سوشل میڈیا پر خورم ملتیب خوستہ والی جس میں یہ پولیس والوں کو ڈانٹ رہے ہیں اور جانے کے لیے کہہ رہے ہیں اپنے دفتر کے باہر سے تو وہ کہے تو اس میں تو نہیں ہے تو سرکاری وکیل نے کہنا کوئی اور فوٹیج بھی ہو سکتی ہے اور یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ فوٹیج دستیاب اور فوٹیج شہادتیں دیگر شہادتیں وہ دیکھی جا سکتی ہیں تو لیکن جاج صاحب نے کہا نہیں بس جناب یہ خورم خوستہ صاحب جو ہیں یہ ازاد ہیں اور تھانے دار صاحب آپ کو وارنگ ہے کہ آئندہ اگر کسی مکیل کو پکڑا تو پھر آپ کی نوکری جو ہے وہ گئی کل میں نے کہا تھا جناب یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں پروپیگنڈا زیادہ ہے حقیقت کم ہوتی ہے اب جمشید دستی صاحب کا ایک بیان جو ہے وہ پونے چار بجے صبح انہوں نے کہتے ہیں میں نے ریکارڈ کروا رہا ہوں جی اور پھر وہ آگیا جناب سوشل میڈیا پہ اور اس میں کچھ ایسی جو ویڈیو ہے کچھ ایسی ویڈیوز بھی آئیں پہلے جن میں پیچھے میوزک ہے سیڈ میوزک اور کچھ ایسی بھی ہیں پھر جو اس میں وہ بغیر میوزک کے اور دستی صاحب بہت پریشان ہیں اور بتا رہے ہیں جناب پولیس والے میرے گھر میں گز گئے مزفرکڑ میں اور جناب انہوں نے میری بیوی کو ننگا کر دیا اور اس طرح کی باتیں ہاتھیں انہوں نے کی ہیں اور جیسے پاکستان سے کہا جناب اس کا نوٹس لیا جائے تو جو باتیں انہوں نے کی ہے اس کی انکوائری تو ہونی چاہیے پتا چلنا چاہیے جناب یہ دستی صاحب سچ بولنے یا جھوٹ بولنے لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ جن لوگوں سے میری بات ہوئی ہے اور جو مزفر کر کے لوگ ہیں میرے دوست ہیں وہاں پہ ان سے میری بات ہوئی انہوں نے کا جناب یہ جو ہے نا ہمیں تو یہ جھوٹ لگ رہا ہے اور پھر ان کا جو مازی کا ریکارڈ ہے ٹریک ریکارڈ جڑا ہے نا دا جستی صاحب دا وہ بھی تھوڑے سامنے ہیں یعنی سرٹیفائیڈ جھوٹے ہیں یہ عطالت نے انہیں جھوٹا ڈیکلیئر کیا ہو گا ہے جالی ڈگری کی بنیاد میں نہیں لکھے لڑ لیا تھے انہوں نے اور بعد میں ڈگری جو ہے جالی ثابت ہوگی اور اب بھی جو ان کے کاغذات مسترد ہوئے اسی بنیاد میں ہو جنا ایف اے شاید انہوں نے تعلیم لکھی ہوئے تو انہوں نے نا ایف اے کا وہ سرٹیفیکیٹ کی ذر ہے وہ تھا ہی نہیں پھر کہ کاغذات مسترد رب یہ کہہ رہے ہیں نا میں کا الیکشن لڑنا نہیں لڑوں گا الیکشن یہ ظلم نہ کریں جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ظلم اور میرے دس ماہ کا بچہ جب وہ روتا رہا کرلاتا رہا تو دس ماہ کا بچہ روتا کرلاتا رہا کیا وہ مضاہمت کرتا رہا دس ماہ کا بچہ جو ہے اس کو کیا پتا کیا ہو رہا کیا بہرحال جو بھی ظاہر ہے اگر اس کی ماہ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کچھ وہ دیکھ رہا ہوگا بچہ تو بچہ معمول کے مطابق بچے نے رونا ہوتا ہے اگر اس کی ماہ کے سامنے کو اس کی ماہ اس کے سامنے ماہ کے ساتھ کچھ ایسا ہو رہا ہے جیسے انہوں نے کہا ہے لیکن ان کا جو ماضی کا ریکارڈ ہے وہ کوئی ٹھیک نہیں ہے پہلے بھی اس طرح کی بات تشاہتے ہیں وہ لوگ کے لئے انکواری ہو میں کہہ انکواری کون کرے ایف ای اے کرے وہ کہیں وہ تو جناب افاقہ دارہ ہے وہ تو سرکاری دارہ ہے اچھا جناب پھر وہ پلیس کرے پلیس والے نے تو آکے جو مطلقہ سیچوں ہیں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جناب یہ تو سارا جھوٹا وکوہ ہے جھوٹی جو ہے وہ ویڈیو ہے کہ ایسا وکوہ ہی نہیں ہوا اور پھر وہاں جو میرے دوست جن سے میری بات انکواری جو اردگرد جو کیمرے لگے ہو گئے سی سی ٹی بی اس کی فوٹیج نکلوانے اور وہ کہتے ہیں اتنے بندے جیسے کہ جو کہہ رہے ہیں کہ گئے ہیں پلیس والے تو کیا محلے والوں کو نہیں پتا وہ کہتے محلے والے سارے لائلہ میں جن سے بھی میری بات ہوئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی کو بھی نہیں پتا کہ کوئی ایسا بخواہ ہو لیکن یہ کہہ رہے ہیں میرے گھر میں داخل ہوگا اور یہ ہوگا پھر بی اے والی وہ سیٹیفائید وہ دالت نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے لیکن وہ سکٹی ٹو وان ایف کی بجائے ان کو ون ٹائم جو ہے ایک وقت کے لیے فار ٹائی بی ایم ان کو ناہل کیا گیا تھا اور اس کے بعد میں دوبارہ یہ منخب ہو گئے پتہ نہیں کیوں ایک تفاہ کے لیے کیا گیا یہاں کاما سے کاما نکالا گیا پنامہ سے اور پھر ناہل کر دیا گیا بندوں کو تاہیات سکٹی ٹو وان ایف کے تیاد یہ تو تاہیات ہی کہتے ہیں نیو کیس لگا ہوا ہے اس پر آگے جا کے بات کرتے ہیں بہرحل یہ جمشید دستی صاحب نے جو کیا ہے اور پھر اگر ان کی بات سچے آدمی ہیں جھوٹے نہیں ہیں سکٹی فائیڈ تو پھر انہوں نے امران خان کے بھاہ والی عزیز کوش باتیں کی ہوئی ہیں وہ ویڈیوز بھی مارکیٹ میں ہیں اور پھر ان کے بتیجے کی باتیں بھی مارکیٹ میں ہیں کہ کیسے ان کو انہوں نے تفضی دیا تھا وہ رنگی آتھوں پکڑے گئے تھے اور پھر لوگوں نے ان کی بھوئیں بھوئیں اور بالچال مونڈ کر انہیں پھر موش مکالا کیا تھا تو یہ اس طرح کا واقع ہے اور وہ صحابت آرے دنیا بلکل انہوں نے پاڑ بندہ ہے یہ اور کسی دور میں یہ کنڈیکٹر ہوتے تھے کسی باس پر اور پھر جو میں نے کہا ہے کہ پھر اگر یہ سچ وہ امران خان کے حوالے جنہوں نے باتیں کی تھی اور امران خان کی کردار کشی کی تھی انہوں نے بڑی اچھی طرح اور جو بشرا بیگم کے ساتھ ان کے روابت کے حوالے سے انہوں نے بات کی تھی پیر خانے کی بات کی تھی اور پھر انہوں نے تیسہ تک کہا تھا کہ جناب یہ جو دیریازم ہے امران خان سو کے تو دیریازم تھے تو ان کو جو مردانہ صفات سے محروم کر دیا جانا چاہیے یہ انہوں نے فرمایا ہوا ہے تو پھر وہی پی ٹی آئے والے آپ ان کے حمایت میں آیا ہوئے ہیں سوشل میڈیا تو جا وہ بات ٹھیک ہے جا یہ بات ٹھیک ہے یا دونوں باتیں ٹھیک ہیں یا دونوں باتیں غلط ہیں انکواری اس کی ہونی چاہیے اور پلیس والے یہ کہتے ہیں چالیس کے قریب ان کے خلاف مقدمات ہیں اسی طرح کی جو باتیں ہیں اسی طرح کی جلی ویڈیو جسی طرح قوم کو گمراہ کرنا اسی طرح ریاست خلاف جبان ترازی یہ ساری چیزیں پولیس والے یہ کہہ رہے ہیں اچھا نہ ایف ای ایک انکواری ماننی ہے نہ پولیس کی بات ماننی ہے تو پھر کون جو بھی انکواری کرے گا وہ ریاستی ادارہ ہی کرے گا نا اگر عدلیہ بھی کرے نا اور ان کے خلاف انکواری کا نتیجہ آج ہے تینوں نے دنیا کی بات بھی نہیں ماننی اس کو بھی یہی کہنا ہے کہ جناب یہ جھوٹے اور ملے ہو گئے اور یہ سارا اس لیے ہو رہا ہے کہ جناب جمشید دستی صاحب جو ہے یہ ان کے ساتھ کڑے ہو گئے ہیں عمران خان کے ساتھ اور جو الیکشن والی بات ہے میں جناب الیکشن نہیں لڑتا لیکشن تو آپ لڑین سکتے آپ نہل ہو چکے ہوئے تو آپ الیکشن کیسے لڑ سکتے ہیں اور پھر یہ بھی پتا چلا ہے کہ یہ اس گھر میں تو تھے ہی نہیں یہاں پولیس کی بات کر رہے ہیں دیکھیں اب آگے جا کے کیا ہوتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جناب نواز شریف کے جو کاغذات نامزد کی منظور ہو گئے ہیں لاہور سے اور بان سہرہ سے دونوں کے جو منظوری ہے کاغذات کی ان کے اخلاف اپیلیں دائر کر دی گئے یہ مطلقہ الیکشن ٹوینلز میں اور بکار خان ہے کوئی ایڈوکیٹ انہوں نے مان سہرہ والے کاغذات کو چیلنگ کیا ہے اور لاہور میں جو لاہور کا الیکشن ٹوینل ہے اس میں جو پاکستان عوامی محاذ کے چودری شتیاک انہوں نے وہ چیلنج کیا اور ان کا جناب یہ تاہجات نہل ہو چکے ہوئے ہیں تو آر او نے وہ دیکھے بغیر حقائق کا جائزہ لیے بغیر ان کے کاغذات منظور کر لیے ہیں اور وہ جو تاہجات نہلی ہو علیوات ہے سکریٹو ونف والی وہ تو بھی فیصلہ ہونا ہے جو قانون ہے اس کے مطابق یہ اہل ہو چکے ہوئے ہیں پانچ سال گزر چکے ہوئے ہیں بارل سپریم کورٹ نے کہا جناب اس میں ہم نے بھی فیصلہ کرنا ہے تاکہ آروز کو کوئی کسی قسم کا بہام نہ رہے کوئی غلط فہمی نہ رہے تو وہ آج اس کی سماعت ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ خبریں یہ ہیں کہ نہ مان سہرہ میں ان کے کاغذات نامددگی پر اتراز ہوگا اور نہ ہی لاہور میں ان کے کاغذات نامددگی پر کوئی اتراز دائر کیا گیا ہے اور جو قانون انہیں الیکشن ٹیبولز کا الیکشنز ایک کا سیکشن سکٹی تھری وہ یہ کہتا ہے کہ اگر جو امیدوار ہے وہ اپیل کر سکتا ہے اگر اس کے کاغذات مسترددگی پھر ہی اس نے اپیل کرنی ہے نا یا پھر اگر کاغذات منظور ہو جاتے ہیں اتراز کے باب جود تو پھر اتراز کنندہ جو ہے وہ اپیل فائل کر سکتا ہے اگر انہوں نے اتراز نہیں کیا ہوئے تھے دونوں نے تو پھر مصدقہ کاپی بھی نہیں لگائی انہوں نے اور اس پہ اتراز بھی لگ گیا ہے جو اپیل فائل کی اس پہ اتراز لگ گیا ہے جب آپ نے مصدقہ کاپی نہیں لگائی ساتھ تو اس پہ پھر وہ جو قابل اشنوائی نہیں ہے اب جو لاہور کا الیکشن ٹیبولز ہے وہ اتراز کیس کی طور پر اس کی سماعت کرے گا بہرحال اس میں جو الیکشنز ایکٹ کا سیکشن سیکریٹری جس کے میں بات کر رہا ہوں اس کا سب سیکشن چار ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ٹربینول کے علم میں یہ بات آ جاتی ہے کسی بھی ذریعے سے کسی بھی سورس سے کہ جناب یہ بندہ نادہندہ ہے یا اس نے رائٹ ایف کروائی ہوئے کرزے یا پھر یہ کسی اور شک کے تحت ناہل ہے تو پھر وہ کہتے ہیں جناب اس کی وہ شوکاز دے سکتا ہے کہ کیوں نا آروں نے جو آپ کے کاغذت منظور کیے ہیں وہ مسترد کیا جائیں اور آپ کو نہل کیا جائے الیکشن کے لیے برحال یہ قانونی پوزشن ہے اور پھر اگر داس تاریخ تک مکررہ مدد کے اندر الیکشن ٹربینل فیصلہ نہیں کر پاتا معاملہ پینڈنگ رہتا ہے تو پھر جو آروں کا فیصلہ ہوتا ہے وہ اس کو فائنیلٹی مل جاتی ہے وہ فائنیل ہو جاتا ہے وہ ختمی حصیت اختیار کر جاتا ہے وہ برقرار رہتا ہے اور پھر جو سکٹی ٹو ایف والا معاملہ ہے کہہ رہا ہے جناب یہ نہ ہے نہ تاہیات تو اس پہ ساتھ رکمی بینچ جو ہے وہ پہلے خبر آ گئی تھی کہ ساتھ رکمی بینچ بن گیا ہوگا ہے اور آج دو جنوری کو اس کی سماعت ہو رہی ہے روم نمبر ایک میں اور روم نمبر ایک میں جنہیں مقدمات کی حصیت مقدمات کی سماعت ہوتی ہے وہ براہ راست بھی نشر کیے جاتے ہیں اور میرا خیال ہے یہ براہ راست نشر ہوگا براہ معاملہ ہے یہ فیصلہ کیا آ سکتا ہے اس کے بارے بھی ہم ذرا گوھر کر لیتے ہیں مل کے سوچ لیتے ہیں یہ جو ساتھ رکمی بینچ بنا ہے یہ نے اب جسٹس قاضی فائدی صاحب یہ جسٹس پاکتان ہے سید منصور علی شاہ صاحب ہیں یا یا افریدی صاحب ہیں میند الدین خان صاحب ہیں جمال خان مندوخیل صاحب ہیں محمد علی مدر صاحب ہیں اور مسارت خلالی صاحب ہیں اور اس کو یہ کہہ رہی ہے کہ نواز شریف کی نہلی والا کیس لگ گیا یہ نواز شریف کی فرق پڑے گا جو بھی فیصلہ آئے گا اس سے نواز شریف متاثر ہوں گے دونوں صورتوں میں اور مصبت بھی نیکٹ بھی دونوں طرح کا اثر پڑھ سکتا ان کے اوپر یہ میر بادشاہ خان کا اثرانی والا کیس ہے اور موسم سرمہ کی تحتیلات سے پہلے دسمبر میں اس کی سماعت ہوئی تھی تو بینچ نے یہ قاضی صاحب کا بینچ تھا تو انہوں نے کہا تھا جناب اب ہاں پیدا ہو سکتا ہے ایک طرف یہ ہے کہ سکتی ٹو وین ایف کی تشریف کی ہے سپریم کورٹ نے کر رکھی ہے اور دوسری طرف قانون آگیا ہوا ہے الیکشنیکٹ میں ترمیم آگی ہوئی ہے کہ جناب اگر آئین میں کوئی مدد نہیں دی گئی کہ کب تک نہل ہے بندہ جیسے کہ سکتی ٹو وین ایف میں دی گئی ہے کہ پانچ سال تک نہلی کی بات کی گئی ہے لیکن یہاں وہ کہتے ہیں سکتی ٹو وین ایف میں کوئی نہلی کی تاریخ نہیں ہے تو وہ قانون یہ کہتا ہے کہ پانچ سال زیادہ زیادہ نہلی تصور کیا جائے گا اس اگر وہ نہل ہوتا ہے بندہ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جہاں گی ترین بھی اور نوازلی بھی دیگر کئی ایک سیاستدان ہیں وہ اہل ہو چکے ہوئے ہیں تو جج سب نے کہا بینچ نے یہ کہا کہ جناب اس پر فیصلہ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا بنتے ہیں آج اس کی سماعت ہو رہی ہے تو اس کا فیصلہ جو قانون یہ ہے سپریم کورٹ کا رولز جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں اگر پانچ رکنی بینچ نے کوئی فیصلہ جاری کر دیا ہوا ہے اور اس کے خلاف اگر فیصلہ دینا ہے کسی بینچ نے تو وہ اس سے بڑا بینچ ہونا چاہیے یعنی یہ جو سٹی ٹو وین ایف کی تشریف والا بینچ تھا جس نے کی تھی کہ اس سے برات تاہیات نہلی ہے جسٹس ساکر مسار صاحب کے سربراہی میں جو بینچ تھا وہ پانچ رکنی بینچ تھا اور اب سات رکنی بینچ بن گیا ہے اس سے مجھے یہ لگتا ہے مجھے نہیں بتا کیا فیصلہ آنا ہے برحال ان کے جو ابزوریشنز ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ جناب جو قانون ہے پانچ سال والا وہ پارلیمنٹ کو اختیار تھا جو پشلی دفعہ انہوں نے زبانی ابزوریشنز نہیں تھی اور اب یہ سات رکنی بینچ اس کا فیصلہ جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے پانچ صاحب ساتھ ہے اس کا مطلب یہ ہے جو پانچ رکنی بینچ والا فیصلہ تھا اس کے انٹھ فیصلہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے وہ جو آہ الیکشن ایکٹ میں اترمیم کر کے انہوں نے کیا گیا ہے اس کو نظر انداز کرتے ہیں اس قانون کو اور تشریح ہی نئے سیرے سے کر دی جائے کہ جناب سکٹی ٹو ون ایف سے مراد جو ہے وہ ایک دفعہ کے لیے نہلی ہے یا پانچ زیادہ زیادہ پانچ سال کے نہلی کیونکہ سکتی تری میں جتنی بھی نہلیاں ہیں وہ پانچ سال کے لیے جہاں جہاں ذکر ہے آئین میں کہ یہ نہل ہے وہاں پانچ سال کا ذکر ہے پانچ سال کا اور یہ سکٹی ٹو ون ایف والا جو ہے یہ بھی پانچ سال کے لیے ہو سکتا ہے اور ایک دفعہ کے لیے بھی ہو سکتا ہے بندہ ایک دفعہ کے لیے نہل ہے بھارت دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے زیادہ امکان یہی ہے ساتھ رکنی بینچ کو دیکھتی ہوں میں کہہ رہا ہوں بڑا بینچ بن گیا ہے ویسے تو سپریم کورٹ پریکٹس پرسیجر ایکٹ کے تیت پانچ رکنی بینچ بھی بن سکتا تھا جہاں آئین کی اور قانون کی تشریح کا معاملہ ہو پانچ رکنی بینچ کافی عدالے ساتھ رکنی بینچ بنانے کا مطلب یہ مجھے لگ رہا ہے کہ جو عدالت کا مون ہے وہ نئے سیریع سے آئین کیاٹیکل سٹی ٹو ون ایف کی تشریح کرنے کا نظر آ رہا ہے اور پھر جو میں کہہ رہا ہوں جو چتر چلاکیاں جو پی ٹی اے والے ہیں وہ آپ کو یاد ہوگا لیبل پلینگ فیلڈ کے لیے یہ گئے تھے سپریم کورٹ میں اور سرطار طارق مسعود کی سربراہی میں جو بینچ ہے اس نے کوئی ڈیریکشن زاری کی تھی کہ آپ سب کو لیبل پلینگ فیلڈ دیں پی ٹی اے والوں کو بھی دیں اور پی ٹی اے والے چھوٹھے بڑھے ہیں صحیح غلقہ یہ کہتے ہیں آپ دیکھیں کاغذہ دین آمزد کیوں میں اتنا انہیں شوہ شرابہ کیا ہوا وہاں جا کے جو انہوں نے شکایت درجہ کروائی ہیں وہ انچاس کے قریبے وہ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں اب یہ کل جب بینچ بیٹھا ہوا تھا قاضی صاحب کی صرف راہی میں کمرہ نمبر ایک میں ان کے جو وکیل ہیں شہبشی انصاف وہ عدالت میں جاتے ہیں انہوں نے ایک توہین عدالت کے درخواست دائر کیا جناب جو عدالت نے حکم دیا تھا لیبل پلینگ فیلڈ والا اس بھی عمل نہیں ہو رہا تو توہین عدالت کی کاروائی عمل میں لائے جائے تو یہ درخواست دے کے شہبشی انصاف جو ہیں یہ چلے گئے عدالت میں کمرہ مرنگ اور کہا جناب جو بڑا ہے معاملہ ہے ہمارا تو اس کی اس کے حوالے سے میں بات کرنے چاہتا ہوں تو چیف صاحب نے کہا کہ جناب آپ وقفے کے بعد آ جائیں پھر آپ کو سنتے ہیں اب وقفے کے بعد شہبشی انصاف جو ہیں وہ کمرہ عدالت میں نہیں جاتے ہیں بینچ آتا ہے آکے پوچھتا ہے جناب شہبشی انصاف ہیں ادھر انہوں نے ہمارے ساتھ بات کرنی تھی کوئی وہ پتہ جناب شہبشی انصاف نہیں ہے اچھا شہبشی انصاف بھی نہیں ہے ان کو کوئی جونئر بھی نہیں ہے اور پھر یہ کہتے ہیں شہبشی انصاف اور پٹ گئے والے کہ جناب شہبشی انصاف کے اپنے کاغذات جہاں وہ مسترد ہو گئے ہوئے ہیں نامزدگی اور وہ انہوں نے کوئی بائیومیٹر کروانی تھی اور درخواست دینی تھی اسلام آباد آئے کوٹ میں وہ وہاں چلے گئے تھے اور وہاں انہیں دیر لگے لیکن یہ گلد بھیان نہیں ہے پکڑے گئے آئے یہ وہ جو وہاں صحافی موجود تھے انہوں نے دیکھا کہ اندر بینک انتظار کر رہا ہے شہبشی انصاف کا اور روٹتے وقت بھی وہ انتظار کرتے رہے جناب اب آتے ہیں اب آتے ہیں شہبشی ان کی خیر خبر کچھ تو ہو نا پوچھا انہوں نے کوئی نہیں پتا جناب شہبشی انصاف شہبشی انصاف باہر کمرہ حضالت کے باہر آتا میں سپریم کورٹ میں وہ جو یوٹیوبرز ہوتے ہیں ان کو انٹریوز دے رہے ہیں میڈیا کے ساتھ گپ شاپ ہو رہی ہے یہ شہبشی انصاف یعنی کہ جو ان کے اہم کام سب سے بڑی ذمہ داری تو یہ ہے نا کہ پی ٹی کو مشکل سے نکالنا جب مشکلات سے نکالنا لیکن یہ اپنی پرجیکشن میں لگے ہوئے ہیں سارے وکیل یعنی جتنے بھی وکیلیں ایک تو ہائی چیک کر لیے وکیلوں نے پوری پی ٹی میں وکیل ہی وکیل نظر آ رہے ہیں اور ہر اس امید پہ پی ٹی کے ساتھ جڑا ہوگا ہے کہ جب ہمیں ٹکٹ مل جانا ہے پی ٹی کے جو اصل کارکون ہے وہ رہے جانے پیچھے تو ٹکٹ ملنا ہے ہمیں اور ہم نے لڑنا ہے الیکشن اور جب امران خان کھمبے کو بھی اگر ٹکٹ دے دے گا تو وہ جیت جائے گا بلکہ کچھ میں نے دیکھ ہیں ویڈیوز وہ تو اس حد تک جذباتی ہو گئے ہو گئے ان کے کارکون وہ بڑا کروڑ کے گندے نے کھوتے نو بھی ٹکٹ دے 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 ہوئے امران خان جیسی ووٹ انہی پونہ جنو امران خان کہے گا اس طرح کے بات میں اپنے سننے بارہل یہ اس امید میں ہم کھمبے ہیں اور ہمیں جو ہے وہ ٹکٹ مل جائے نا اور ہم نے یعنی یہ اپنی پوری ایکشن پر لگے ہوئے اس چیز کا انہوں کو کوئی دھیان نہیں ہے کہ نہ وہ ان کے لیڈر کے ساتھ کیا ہو رہی ہے اور یہ سارے وکیل جو ہے وقالت چھوڑ کے سیاست میں لگ گیا ہے اب میں کس کس کرنا ہوں کہ کون کون وکیل جو ہے یہ وقالت کے بجائے سیاست کر رہے ہیں اور پھر بارہل جو پھر بنج نمبر ایک میں جو بات کی گئی تھی انہوں نے خود ہی جو ہے وہ تین اکنی بنچ جو ہے وہ بنا دیا ہے اور وہ کل تین جنوری کو ان کی جو لیول پلینگ فیلڈ والی درخواست ہے اس کی سماعت اور بنچ نمبر ایک میں وہ لگے گا کیس اور بنچ نمبر ایک ہے جسد قاضی فائز عیسیٰ صاحب محمد علی مدر صاحب اور مسارت حلالی صحبہ اور پھر لاپتہ افراد والا جو کیس تھا وہ بھی لگ گیا ہوا ہے اس کی بھی آج سماعت ہے بنچ نمبر ایک میں اتلاعات ایسن اور کئی لوگوں نے اس میں درخواستیں باہر کی ہوئے ہیں اور پھر جو ایک اور کیس بڑا اہم ہے جو ان کا پشاورہائی کورٹ نے حکم جاری نہیں کہ حکم ایمت نہیں جاری کیا ہوا ہے کہ جنب اس کو آپ بلے کا جو نشان ہے وہ بحال کر رہے ہیں اور نوٹیفکیشن جاری کر رہے ہیں اور سیڈیفکیٹ جی ہے وہ اپنی ویب سائٹ پر جاری کر رہے ہیں وہ ابھی تک ویب سائٹ پر جاری نہیں کیا ہوا ہے اور جو الیکشن کمیشن ہے اس نے درخواست دی ہوئی ہے نظر ثانی کی اور جنب دو رکنی جو بنچ ہے وہ ہوری طور پہ بنایا جائے اور جلدی اس کیس کی سماعت کیجئے اور وہ پتہ جو چلا ہے کہ وہاں بھی وہ بنچ بن کے آئے دو رکنی بنچ نہیں بنا وہ اس سے درخواست کی جو اگلی ہیرنگ کی درخواست ہے جلدی سماعت کی اس کی سماعت کے لیے وہ بنچ بن گیا ہے اور وہ بھی سماعت ہوگی پتہ چلے گا جنب بنچ بنتا ہے نہیں بنتا بنتا ہے کب بنتا ہے کتنی دیر لگے گی اس طرح کے خبریں تھی اور آج پھر سارا جو دھیان ہے لوگوں کا ساری نظریں جو ہیں وہ عدالتوں کی طرف ہوں گی عدالتوں سے کیا فیصلے آتے ہیں یہ آج ہم ڈسکس کریں گے شام کو رات کو اب دیجئے مجھے اجازت انشاءاللہ ملاقات ہوگی نئے علاقے کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر مجھ پر ہم سب پر مہربان رہے اللہ حافظ